کیا آپ کی مد پردیس میں بھومی ہیں؟ یادی آپ کی مد پردیس میں بھومی ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنے بھومی کو سمکر آئیڈی سے لنک کرنا آنیوار یہ کر دیا گیا ہے کیسے آپ یہاں پر گھر بیٹی اپنے موبائل سے سمکر آئیڈی سے لنک کریں گے؟ کون کون سے ڈوکومنٹ کی آوشکتہ رہے گی؟ کیسے آپ یہاں پر اپنے موبائل سے ہی لنک کر سکتے ہیں؟ سمپون جانکاری آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک بنے رہنا ہے اور چینل پر نئے تو آپ کے اپنے چینل ڈیجیڈل سسنہ یوٹیوب چینل کو سبسکر آئیڈ کرنا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو مکمنتری کسان کلیان اور پی ایم کسان سمماندی جو پرتیک کسان کے انترگت آپ کو یہاں پر دو دو ہزار روپے کی جو پیمنٹ ملتی ہے جس میں پی ایم کسان سمماندی کے انترگت چھے ازار سالانہ دیے جاتے ہیں اسی پرکاس مطپردیس سرکار کے بھی مکمنتری کسان کلیان یوزنا کے انترگت پرتیک بکتی جو پرتیک جو پی ایم کسان سمماندی اور مکمنتری کسان کلیان میں ریجسرڈ ہیں ان کو بھی یہاں پر دو دو ہزار روپے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی یہاں پر دیتی ہے تو کیسے آپ یہاں پر اس کی کیوائیسی کریں گے کیونکہ یہاں پر انہوں نے نوٹیس جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو سمگر آئیڈی سے اپ کی یہاں پر جو بھومی کو ہو جانکاری کو جوڑنا پڑے گا اس کی کیوائیسی کرنی پڑے گی تب ہی آپ یہاں پر مکمنتری کسان کلیان یوزنا کا لاب پرابت کر پائیں گے تو سمپون جانکاری ہم اس ویڈیو کے مانجم سے آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سمگ پورٹل پر آ جانا ہے سمگ پورٹل پر آنے کے بعد یہاں پر کئی سارے آپ کو پاس اوپشن نظر آئیں گے آپ یہاں پر اوپر کی سائٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ایوائیسی اور بھومی لنک کرے کے پہ آپ اس پہ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نیچے کی سائٹ اوپشن نظر آئیں گے جس کے مانجم سے آپ یہاں پر جو ایک ایوائیسی بھومی کے لنک پہ بھی جا کر آپ یہاں پر جانکاری پرابت کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پر کافی ساری سرویسز ہیں جو آپ یہاں پر جانکاری دے سکتے ہیں لیکن سمجھ پروفائل اپ ڈیٹ میں ہی جا کر آپ یہاں پر پرابت کر پائیں گے اب ہم یہاں پر جو چلیں گے اس پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک نیا ٹیپ پھر سے اوپن یہاں پر ہو جائے گا اب آپ کو اس طرح کا ٹیپ پر اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھار ایکی وائی سی ہے تو آوشک دشا نردیس آدھار ایکی وائی سی پرام کرنے سے پہلے آپ کو آدھار آپ کے موبائل لنبر بھیجے گئے اوپر اوٹی پی آپ کو پرابت ہوگی اس کے بعد اوٹی پی آپ کے دوارے نیچے کے اپلوٹ کرائے گے موبائل لنبر بھی بھیجا جائے گا اور پنجھے پرامارت کے بعد ہی آپ کا آدھار ایک وائی سی جو پرام کرنے کی انمتی دی جائے گی تو یہاں پر آپ کو نوانکو کی آپ کی سمگر ایڈی نمبر ڈالنے پڑیں گے سمگر ایڈی کیسے نکال لیں گے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا رکھی ہے یا اس میں بھی آپ جا کر آپ یہاں پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی پلی لیسٹ یہاں پر ہم دے دیں گے آپ یہاں پر آپ کو نوانکو کی آپ کی سمگر ایڈی ڈالیں گے اس کے بعد جو کیپچر کوٹ آئے گا وہ کیپچر کوٹ ڈالیں گے اور خوجے نو پر ہمیں اس پر ایک لئے کر لینا ہوگا یہاں ہمارے پاس اس طرح کا دیسو انٹرپیسو پر ہو جائے گا یہاں پر جب ہی آئے گا یہاں پر آپ کے پاس already kyc ہو رہی ہے اور تب ہی آپ کو یہاں پر دوارہ سے kyc کرنے کے لئے option مانگے تو ہمیں یہاں پر پہلے ہم نے direct کی kyc کی تھی آپ نے بھومی کی جانکاری نہیں جوڑی تھی تو ہمیں یہاں پر yes کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس already جوڑا ہویا ہے تو آپ کو یہاں پر no call آنا ہے تو چلیے ہم یہاں پر ہاں ناؤ پر click کریں گے click کرنے کے لئے اب آپ کو یہاں پر جو register mobile number ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا آپ کون سے سمجھ آئی ڈی میں mobile number جوڑنا چاہتے ہیں جدی یہاں پر ایک سے زیادہ آپ کا mobile number دوسرے آئی ڈی میں بھی جوڑا ہویا ہے تو آپ کو یہاں پر اس mobile number کو آپ نہیں جوڑ سکتے ہیں آپ کو نیا mobile number کی ہی آویشکتہ پڑے گی اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر mobile number update کرنے پر click کر کے kvc کر رکھی تو اب ہم یہاں پر اس پر otp بھیجے پر ہم اس پر click کریں گے تو جو ہم نے number دیا تھا اس number پر یہاں پر otp آ چکی ہے اب یہاں پر جو چھینگوں کی otp آئی ہے وہ otp ڈال لے کے بعد یہاں پر ہمیں یہاں پر سرکشن آؤ پر ہمیں اس پر click کر لینا ہوگا اس طرح کا textbook open ہو جائے گا یہاں پر ہماری سمجھ آئی ڈی میں نام ہے وہ دیکھ جائے گا کوئن سا gender ہے اور raters بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پر دو option آئے گے یدی آپ کے پاس مدپردیس میں بھومی ہے تو یہاں پر ہا کرنا ہے یدی آپ کے پاس مدپردیس میں بھومی نہیں ہے تو یہاں پر نہیں کرنا ہے تو ہمارے پاس مدپردیس میں بھومی ہے تم اس کی جگہ یہاں پر yes کریں گے اب yes کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک پھر سے disproject نیا open ہو جائے گا یہاں پر ہمیں جانکاری پرابت ہمیں کرنی ہوگی اس کے لئے آپ کو اپنا district select کر لینا ہوگا جو بھی آپ کے گاؤں سے جو near ہے آپ کے district ہے وہ ڈالنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو اپکی تحصیل جو آپ کے تحصیل ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنی پڑے گی جو بھی اس district میں جتنے بھی تحصیل ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس mention ہو جائے گی اب آپ کو پاس آپ کا گاؤں پڑے گا آپ کا گاؤں کیا ہے اب آپ کے کون سے گاؤں کے نواز کرتے ہیں جو گاؤں ہے وہ alpha vita کے اس آپ سے آئے گا جیسے یہاں پر آ ہے اس کے بعد بڑا ہے چھوٹی بڑی اس طرح کا یہاں پر پاپ ہوا اس طرح کے یہاں پر آپ کو یہاں پر آئے گا تو اسی پرکات سے آپ کا جو نام ہے کون سے word سے ہے تو وہ آپ کو یہاں پر سرچ کر کے اس پر یہاں پر ٹک کریں گے کے بعد جو ہے main part اب یہاں پر آئے گا وہ کیا main part ہے وہ اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں main part کے لیے آپ کو یہاں پر اس طرح کا یہاں پر survey number ہے وہ آپ کو ڈالنا پڑے گا survey number پہ ہم click کریں گے اب اس survey number پہ آپ کو یہاں پر کیسے پرادپت کریں گے یہ آپ کو بھولیک کے ماجیدام سے ہی آپ کو پتہ لے گا جب آپ بھولیک میں ڈالیں گے تو آپ کا survey number پتہ نکل کے آ جائے گا آپ کیسے survey number پتہ کریں گے تو اس کے بارے میں ہم نے detail میں ایک ویڈیو بنا رہے گی اس کی لنک جہاں پر بلے لسٹ میں ضرور ہے آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کر لینا ہے تو آپ کا یہاں پر survey number آپ کو ڈالنا ہوگا ہم نے یہاں پر اپنا جو survey number ہے بھولیک کے ماجیدام سے وہ نکل کے آ جائے گا لیکن آپ کو یہاں پر اپنا survey number آپ کو یاد ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہمارا survey number ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر نکل کے آ چکیے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کی survey number ہے اس میں نہیں آیا تو وہ بھی آپ یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا یہاں پر دو گاؤں ہیں دو گاؤں میں آپ کی بھومی یہاں پر اپنیٹ ہے تو آپ یہاں پر اس کو جو ان بھومی جوڑے پر آپ کو اس پر click کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ اس گاؤں میں آپ کے جو دو number ہے وہ دیکھ جائے گا آپ کے تیسرے جو دوسرے گاؤں ہے اس میں آپ کا ایک number اور ہے ایک اور survey number ہے تو وہ یہاں پر آپ کو j9 پر آپ کو اس پر click کر کے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کچھ نہیں ہے آگے بڑاؤں پر ہمیں اس پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا wait کر لینا ہے اب آپ کو یہاں پر جو آدھان number ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا اس کے بعد جو termine condition ok کریں گے اور یہاں پر click کریں گے آپ کے جو mobile پہ ہے register mobile پہ آپ کے یہاں پر OTP پرابت ہو جائے گی اس OTP کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا پاس یہاں پر ہمیں یہاں کھانا ہے ہاں کرنے کے بعد آپ کی یہاں پر detail نکل کے آ جائے گی یادی آپ میں اس میں کوئی changes کرنا تحت ہے آپ یہاں پر change کر سکتے ہیں آپ کا photo detail پورے رنگل کے آپ کے یہاں پر آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا یہاں پر جو جانکاری ہے آپ کو اس پر click کر کے آپ کو اس کو ستیапن کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر پوری جانکاری آپ کے پاس نکل کے آ جائے گی اسی کے مادیام سے آپ یہاں پر تب ہی آپ یہاں پر KYC کریں گے تو یہاں پر روک کریں گے آپ یہاں ہندی میں نام change کرنا دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر جو وہ آپ کو یہاں پر سمگر آئیڈی سے لنک کرنا ہے اس کے لئے پوری ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر آدھار کارٹ اور یہاں پر آپ کی جمین کی نکل یہاں پر سمگر آئیڈی موبائل لنبر اور یہاں پر آپ کے پاس پین کارٹ ہے تو یہاں پر upload ضرور ہوگا یہاں پر date of birth یہاں پر mismatch آ رہی ہے تو اسی پرکار سے آپ کے پاس کرنا ہوگا very simple process آپ یہاں پر اپنے موبائل سے بھی کر سکتے موبائل سے سسٹم سے بھی آپ کر سکتے تو امید ہے آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہ ہے تو آپ اپنے چینل دیجیٹل سوٹا یوٹیوب چینل کو سبسکر کرنا ہے کیونکہ ہم ایسے ویڈیو ہم ایک پاس لاتے یادی آپ کوئی کوئی ہو تو کمنٹ بوسٹ میں کمنٹ کرنا کا اور سبھی ڈیٹیل کے بارے میں ہم نے پیلے لیسٹ پہ ضرور کرنا ہے Thank you so much